اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا میری آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے تو آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ آپ بنا سکتے ہیں جب آپ کے سمجھ میں نہ آئے کہ آج کیا بنایا جائے تو بہت خوبصورت سی ریسپی آپ بنا سکتے ہیں اور خاص طور پر سپیشل سہری میں تو بہت زبردست یہ ریسپی ہے جس کا نام ہے انڈا چنگاری تو جلدی سے ریسپی شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری موٹیویشن کے لیے ویڈیو کے نیچے دیئے ہوئے لائک کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں اور اگر میرے چینل پر نا ہے تو لا لگے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لیا ہے چار عدد انڈے اور انہیں اچھے سے اوبال لیا ہے اوبالنے کے بعد اس طریقے سے لمبائی میں میں اس کے پیسیز کاٹ لوں گی ایک انڈے کے میں چار پیسیز کاٹ لوں گی تو یہ میں تمام انڈے اس طریقے سے کار چکی ہوں تو یہاں میں نے لیا ہے دو انڈے اور انہیں میں نے پیالی میں توڑ لیا ہے اور اس کے اوپر ڈال دی ہے میں نے ہاف ٹی سپون کالی پیسی میچ اور دو چھٹکی ڈال دی ہے نمک دو چھٹکی نمک ڈال دنے کے بعد یہاں میں نے ڈال دیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اور اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد یہاں میں نے لیا ہے فرائے پین اور اس میں ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون ککنگ آئل दو ٹیبل سپون ککنگ آئل ڈال دنے کے بعد اس کے اوپر میں ڈال دوں گی انڈا اور لو ٹو میڈیم فلیم پر بلکل ہلکی آج پر میں اسے فرائے کر لوں گی اسے اتنا فرائے کروں گی کہ یہ وائٹ ہیرہ ہے اور اس کے بڑے بڑے پیسیز اس طریقے سے چمچ کی مدد سے ہی میں توڑ دوں گی اور جیسے ہی میرا انڈرہ فرائی ہو چکا ہے اب میں چلا بند کر کے اسے نکال دوں گی تاکہ انڈرہ سخت نہ ہو تو یہاں میں نے لی ہے کڑھائی اور اس میں ڈال دیا ہے آدھا کپ کوکنگ آئل اور ایک میڈیم سائز کی پیاز بارک کٹی ہوئی میڈیم سائز کی بارک کٹی ہوئی پیاز ڈالنے کے بعد میڈیم فلیم پر میں اسے اتنا پکاؤں گی کہ یہ بلکل پیاز نرم ہو جائے اور اس میں ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون ادرک لحسن کا پیسٹ اور اسے اتنا پکاؤں گی کہ لسن اور ادرک کا کچھاپن ختم ہو جائے تو اس ٹیم میں اس میں ڈال دوں گی ایک میڈیم سائز کی بارک کٹا ہوا ٹیماتر اسے بھی میں بھون لوں گی میڈیم فلیم پر ہی میں اسے بھونوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی مسالے مسالے میں میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون لال پیسی میچ اور ون ٹی سپون اس میں ڈال دوں گی سرکھا دھنیا پاؤڈر چتھائی ٹی سپون ڈال دوں گی ہلدی پاؤڈر ڈالنے کے بعد ہاف ٹی سپون اس میں ڈال دوں گی پیسا ہوا گرم مسالہ پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دوں گی نمک نمک میں اس میں ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ ڈال سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو میں بھون لوں گی جب اس میں تری آنے لگے تو اس ٹائم میں اس میں ڈال دوں گی باریک باریک کٹی ہوئی چھے سے ساتھ ہری مرچے تو یہاں میں نے لیا ہے ابلے ہوئے مطر مطر میں نے لیا ہے آدھی پیالی ابلے ہوئے اچھے سری نے بار لیا تھا اور اس میں ڈال دیا ہے اب ان چیزوں کو میں اچھے سے بھون لوں گی تمام چیزیں اچھے سے بھوننے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس کوئل ہو چکا ہے الگ تو اس ٹائم میں اس میں ڈال دوں گی آدھا کپ پانی تاکہ اس میں ہلکی سی گریوی بن جائے جیسے ہی پانی پکنے لگے تو اس میں ڈال دوں گی یہ پرائے کیا ہوا انڈا اور اس میں ڈال دوں گی ابلے ہوئے انڈے تمام انڈے اس طریقے سے میں ڈال دوں گی اور بلکل لو فلیم پر اسے میں پکاؤں گی اس ٹائم میں نے اس کی فلیم کر دی ہے بلکل لو اور ہلکے ہلکے چمچ چلاتے ہوئے تاکہ انڈے بلکل مکس نہ ہو تو بہت ہی خوبصورت اور زبدیس خوشبو کے ساتھ میرا انڈا چنگاری کا سالن ہو چکا ہے تیار اور اب میں آپ کو دکھاؤں گی نکال کر پلیٹ میں تو اب میں اس میں ڈال دوں گی باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا تو الحمدللہ بہت ہی زبدیس کا میرا انڈا چنگاری کا سالن ہو چکا ہے تیار اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کے نیچے دیئے ہوئے لائک کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں اس سے میری حصلہ افضائی ہوگی اور انشاءاللہ اس ٹائپ کی اچھی اچھی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آتی رہوں گے اور کمنٹس کے ذریعے اپنا فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو لال لگے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک ہو سکے تو اسی ٹائپ کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیں ماما ایڈیاز انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے اچھی اچھی ریسپی میں لے کر آتی رہوں گی تو اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت انشاءاللہ ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ